ایک سبجیکٹ سیرت کا ایسا ہے مضمون جس کو کہتے ہیں دلائل النبوہ کہ بھئی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں مگر ہم نبی کو نبی مانتے کیوں ہیں کیا صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ نے کہہ دیا نہیں صرف اس لیے نہیں اللہ نے جب ان کو نبی بنایا تو ہمارے پاس ایسی ایسی دلیلیں ایسی حجتیں ایسے ایویڈنس ہمیں دیئے کہ بلکل ہمیں ان کو نبی ہی ماننا پڑے گا بلکہ نہ صرف ہمیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی ماننا پڑا اور کئیوں نے کہا ہے آج کے موڈرن دور میں 21st سنچری میں کیرن آرمسٹرونگ جیسی غیر مسلمہ کتاب لکھ رہی ہے محمد the prophet of our time ہمارے وقت کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صلی اللہ علیہ وسلم بلوں غیر مسلمہ لکھ رہی ہے کتاب کئی ہندو پندت ہیں جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ باتیں کہیں جو شاید مسلمانوں نے بھی نہ بیان کیوں تو یہ ثبوت ہے کہ بھئی ایسے بندے کو ہم نبی کیوں نہ مانیں جس کی تعریف میں غیر مسلم بھی بات کریں میں انصاف والے غیر مسلموں کی بات کروں ہر ایک ہی میں بات نہیں کر رہا تو دلائل النبوہ ایک بہت بڑا سیکشن ہے اور اس پر والیمز آف والیمز لکھے گئے ہیں امام ابن کسیر نے دلائل النبوہ لکھی ہے امام بیحقی نے دلائل النبوہ لکھی اس کی جلدیں ہیں اتنی اتنی موٹی جلدیں اللہ اکبر کہ ہم نبی کو نبی مانتے کیوں ہیں صرف اس کے اوپر سبحان اللہ تو یہ ہے مختصر سا سیرت رسول کا تعریف اب اس میں سب میں ہمارے لئے موتی ہیں میں مسلمان بہنوں بائیوں کو ریکویسٹ کروں گا دعوت دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ لیمٹ کر دیں یہ بہت بڑا مضمون ہے اس میں بہت بڑا سمندر ہے ہمارے لئے علم کا سمندر ہے اور اس سمندر میں بڑے بڑے موتی ہیرے جواہرات بڑی بڑی خوبصورت چیزیں ہیں ہاں ظاہری بات ہے سمندر کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتیں جو ناپسندیدہ ہوتیں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے ایسی چیزیں وہاں ڈالنے کی کوشش کی آپ کی لائف کے اندر جو آپ کے امیج کو خراب کریں گی تارنش کرنے کے لئے بھئی آج کے دور میں کون سا ایسا ہیرو ہے کون سا ایسا وہ کسے کہتے ہیں نا بڑا کیریکٹر ہے جس کے خلاف کچھ نہ لکھاؤ سب کے خلاف ہوگا آپ اچھے سے اچھا لیڈر بھی دنیا کے لئے آئیں آپ کو اس کی لائف میں ایسے کچھ نہ کچھ لکھاریوں کی باتیں ملیں گی جو اس کے خلاف ہوں گی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی بہت حملے ہوئے صرف جنگوں کی طرح حملے نہیں ہوئے ایکیڈیمک انٹیلیکچول بھی حملے کیے گئے لوگوں نے اور اس کا بھی الحمدللہ اس امت نے اچھا علمی جواب دے رکھا ہے آج سے نہیں شروع سے الحمدللہ اور حیران کن طور پر میں ایک بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ تر حملے لوگوں نے کب کیے ان کی زندگی کے بعد یعنی جب وہ مکہ میں تھے ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی کوئی مین پاور نہیں تھی فیزیکلی خود بھی ان کے پاس کوئی ویپنز نہیں تھے آپ بالکل ایک عام سمپل نوجوان تجارت کر رہے ہیں لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں اس دوران بھی جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا فورٹی یرز کی ایج میں آپ کے دشمن ہی دشمن تھے مگر کسی نے آپ کے کیریکٹر پر تب حملہ نہیں کیا فرم دہ ایج اف فورٹی ٹو ففٹی تھری تیرہ سال کی وہ زندگی جس میں آپ پاور نہیں ہے آپ کے پاس دنیاوی سٹینڈرڈ سے یعنی آپ کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے آپ کے پاس کوئی پوزیشن آف آثورٹی نہیں ہے بالکل کسی قسم کی آپ کے پاس پاور نہیں ہے آپ یتیم تھے آپ یتیم تھے قرآن کی آیت ہے نا کیا آپ یتیم نہیں تھے پھر ہم نے آپ کی مدد کی اس ٹائم میں آپ کو یہ دکھائیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے فرعونوں نے کبھی نہیں آ کے کہا کہ تم جھوٹے ہو تم فلاں ہو تم فلاں ہو نہیں صادق الامین یہ صادق الامین کا لقب ملا تو یہ ہمارے لئے سیرت کے وہ مزامین ہیں جس کو ہمیں ایکسپلور کرنا ہے اور غیر مسلموں کو بھی بتانا ہے کہ بھئی آپ ہمیں دکھائیں نا کہ جس وقت دشمنوں کے پاس پورا پورا موقع تھا ان کے ساتھیوں کو وہ مار دیتے تھے تشدد کر کے فورس کرتے تھے کہ اسلام چھوڑ دو اس کی بات نہ سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار مارنے کی کوشش کی گئی کبھی آپ کا گلہ دبایا گیا کبھی آپ پہ اونٹ کی اوجریاں ڈمپ کر دی گئی کہ آپ اس کے نیچے دب گئی دنیا سے چلے جائیں کیا نہیں ہوا آپ کے ساتھ مگر کسی نے آپ کے کردار پہ حملہ نہیں کیا نبوی کیریکٹر انسانی کیریکٹر پہ حملہ نہیں کیا یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ اکبر اور کون سی دلیل چاہیے ہمیں یہ میں آپ کو چند نکتے بتا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل میں سے نبوت کو ہم کیوں مانتے ہیں ساری باتیں یار چھوڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا اتنا منور چہرہ کہ بدو ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈسکرپشن لکھی ہے سبحان اللہ کہ میں نے جس کو دیکھا ہے ایسی شکل میں نے کبھی دیکھی نہیں کسی بندے کی تو آپ کی تو شکل ہی بتانے کیلئے کافی ہے آپ کے خلق میں آپ کی تخلیق your making your creation is such a beautiful creation as your looks are کہ کوئی بندہ کیا ہی نہیں سکتا کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا نعوذ باللہ کسی غلط آدمی کا characterless کا ہو ہی نہیں سکتا ایسا چہرہ آپ کا چہرہ ہی ثبوتہ دبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے پھر آپ کے موجزات پھر آپ کے علمی موجزات پھر آپ کا total as a leader character اور بے شمار دلیل ہیں یعنی کچھ دلیلیں تو ہیں صرف miracles کے حساب سے کچھ دلیلیں ہیں جو intellectual دلیلیں ہیں کہ یہ علمی دلیلیں ہیں آپ ایک نبی کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا